آج بات کرتے ہیں ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں جو گزرتے وقتوں کے با خدا بزرگو اور پچھلے زمانوں کے رغبانی علماء کی ایک جیتی جاگتی نشانی عالم اسلام کی نام اور شخصیت خادم کتاب سنت ترجمان حق و صداقت یادگار اسلاف میر کاروان شیخ طریقت رہبر شریعت عمارت شرعیہ بحار اڑیزہ و جھارکھنگ کے امیر شریعت آل انڈیا مسلم پرسلن لابورٹ کے جنگل سیکریٹری خانقہ رحمانی منگیر کے سجادہ نشید رحمانی تھرٹی اور رحمانی فاموڈیشن کے بانے دارو علوم نبوت العلماء کے رکھن رکھیم جانیا رحمانی منگیر اور درجنوں اداروں کے سرپرست مفقر اسلام حضرت اخدس مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کی امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت بہار کی مشہور علمی اور روحانی خانواد رحمانی میں آل انڈیا مسلم پرسلن لابورٹ کے بانی امیر شریعت حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی نمبر اللہ مرقدہو کے گھر پانچ جون سن انیس سو تیرانیس کو ہوئی آپ کے دادا قطب الزمہ حضرت مولانا محمد علی ممدیری رحمت اللہ علیہ دارو علوم نبوت العلماء لکھنو کے بانیوں میں سے تھے آپ کی تعلیم اور تربیت ابتدام خانقہ رحمانی کے احاتے میں چل رہے پرائمری اسکول میں ہوئی مولانا حبیب الرحمن صاحب اور ماستر فضل الرحمن صاحب کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے نام اور والد گرامی کے سامنے بھی زانبی ابتدام مستع کیا اور جانیہ رحمانی منگیر میں مشکات شریف تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد سن انیس سو اکسٹھ میں دارو علوم نبوت العلماء لکھنو اور سن انیس سو چو سٹھ میں عمد مدارس دارو علوم دیوبند سے علوم متدامیرہ کی تکمیم کی اور ان دونوں مدارس سے قصب فیض کیا اور خاندانی تعلیم و تربیت کی وجہ سے زبانِ ہوشمند اور فکرِ ارجمن سے مالا مال ہوئے اس کے بعد سن انیس سو ستر میں تلکمانجھی یونیورسٹی بھاگلپور سے آپ نے ایمے کیا آپ کے خاندان کا یہ امتیاز رہا ہے کہ علم و معرفت تصوف و سلوک شریعت و طریقت تصنیف و تعلیف تفریر و خطابت قیادت و رہبری کے وہ اوساف جو دوسری جبوں پر الگ الگ پائے جاتے ہیں اس خانوادہ رحمانی میں ایک ساتھ جمع نظر آتے ہیں یہی وجہ تھی کہ آپ کی شخصیت بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح ہما جہت تھی ان کی پورے زندگی ملت کے خدمت سے عبارت تھی محترم دوستو یہ وہی ولی رحمانی ہیں جن کے دادا حضرت مولانا سید محمد آنی انگری ہیں جن کی مرہون منت نبوت العلماء ہیں یہ وہی ولی رحمانی ہیں جن کے والد حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی ہیں جو آل انگیا مسلم پرسنل لابوٹ کے بانی ہیں یہ وہی ولی رحمانی ہیں جن کے والد حضرت مولانا منت اللہ رحمت اللہ علیہ نے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ جیل میں وقت گزارا تھا یہ وہی ولی رحمانی ہیں جو اپنے عظیم دادا اور عظیم باک کے عظیم بیٹے ہیں یہ وہی ولی رحمانی ہیں جنہوں نے عوم کے ہونہار بچوں کے لیے رحمان 30 کا قیام عمل میں لائیا تاکہ اس کے ذریعے سے مسلم بچے عالی تعلیم حاصل کر کے اونچے اونچے عہدوں پر فائز ہو سکیں آئی آئی ٹی انجین یا ڈاکٹر جج بن سکیں وکیل بن سکیں آئی پی ایس آفیسر بن سکیں ہاں یہ وہی ولی رحمانی ہیں جن کے رحمانی 30 میں کم ہی وقت میں بہترین نتیرے پیش کیے عالی ترین اور ذہین بچے ملک کو دیئے جو آج جگہ جگہ اونچے اونچے منصبوں پر دراجمان ہو کر مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں یہ وہی ولی رحمانی ہیں جن کو بھارت یوتی ایوارڈ ملا یہ وہی ولی رحمانی ہیں جن کو راجیو گاندھی ایکسیلنس ایوارڈ ملا یہ وہی ولی رحمانی ہیں جن کو سرسید ایوارڈ ملا یہ وہی ولی رحمانی ہیں جن کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے تعلیم پر اظہار خیال کے لیے بلایا تھا یہ وہی ولی رحمانی ہیں جن کو کولمبیا یونیورسٹی میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا ہے یہ وہی ولی رحمانی ہیں جنہوں نے سپرین کورٹ کے جس سے معافی منگوائی یہ وہی ولی رحمانی ہیں جنہوں نے ملک ہندوستان کے آزادی کے بعد سب سے بڑی ریلی امارت شریعہ کے بینر تلے پتنا کے گانہی میدان میں منعقد کر کے حکومت سے دو ٹوک سوال کیا تھا مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علی نے اپنی فراغت کے بعد سن انیس سو سٹھ سٹھ میں امارت شریعہ کے ترجمان حب تروزہ نطیب خلواری شریف پتنا کی ادارت کے ساتھ ساتھ جامعہ رحمانی منگیر میں تدریس اور فتوہ نویسی کام بھی شروع کیا اور سن انیس سو انہتر میں جامعہ رحمانی کی نظامت کے عہدے پر فائز ہوئے پھر سن انیس سو چوہتر میں مدھان پریشت کے رکن منتخب ہوئے اسی سال جامعہ رحمانی کے ترجمان سحیفہ کی ادارت سمہا دی سن انیس سو چوہتر سے سن انیس سو چیانوے تک بیہار قانون ساز کانسل کے رکن کی حیثیت سے خدمات انجام دی اسی درمیان سن انیس سو پچاسی میں بیہار مدھان پریشت کے ڈپٹی چیئرمین بھی منتخب ہوئے وہ اپنے والد ماجد حضرت مولانا منت اللہ رحمانی کی وفات کے بعد سے خان کا رحمانی منگیر کے سجادہ نشی اور جامعہ رحمانی منگیر کے سرپرست رہے سن انیس سو اکیانوے سے لے کر سن دو ہزار پنگرہ تک ملت اسلامیہ ہمدیہ کے تمام نسلقوں کا متحدہ متفقہ اور مشتری کا پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورٹ کے سیکریٹری رہے اور سات جون سن دو ہزار پنگرہ کو بورٹ کے کارگوزار جنگر سیکریٹری نامزد ہوئے اس کے بعد سولہ اپریل سن دو ہزار سولہ کو دارالعلوم نبوت العلماء میں منعقد مجلس عاملہ کے اجلاس میں با اتفاق رائے آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورٹ کے جنگر سیکریٹری منتخب ہوئے اسی طرح تین اپریل سن دو ہزار پانچ میں امارت شرعیہ بحار اڑیسہ اور جھارکھن کے نائب امیر شریعت منتخب ہوئے اور انتیس نومبر سن دو ہزار پندرہ کو دارالعلوم رحمانی زیرو مائل عربیہ بحار میں آپ کو مستقل طور پر امیر شریعت سادیہ بحار اڑیسہ جھارکھن منتخب کر دیا سن دو ہزار دس میں آپ علیگر مسلم یونیورسٹی کوٹ کے نمبر منتخب ہوئے ساتھ ہی آپ کا حیات دارالعلوم نبوت العلماء لکھنو کے انتظام رکن مولانا آزاد فاؤنڈیشن کے وائز چیئرمین اور آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے نائب صدر رہے حضرت امیر شریعت علیہ الرحمہ مختلف اداروں اور تحریکوں سے وابستہ ہو کر مسلمانوں کے حقوق کی لڑائی لڑتے رہے اور کامیراتی اور ترقی کانون میں حصہ لیتے رہے اپنے آخری دور میں حضرت نے اردو کی بقاہ و تحفظ اور تروید و اشاعت کے لیے پورے بحار اڑیسہ جھارکھن میں تحریک چلائی امیارت شرعیہ کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ نے آل انڈیا مسلم پسن اللہ بورڈ کے پلیٹ فارم سے بھی نمائی خدمات انجام دی انہوں نے رائیٹ ٹو ایڈوکیشن اور قانون وقف کی اصلاح نیز ڈائریکٹ ٹیکس کوڈ کو روپنے کے لیے بورڈ کے بینر تلے آئینی حقوق بچاؤ کے نام سے کامیاب ملکگیر تحریک چلائی سندوہ ہزار پندرہ میں شریعت اسلامی اور آئین ہند کے تحفظ اور حکومت کی جانب سے اس نے مداخلت اور ترمیم کے سازشوں کے خلاف دیو دستور بچاؤ کے نام سے حضرت کی قیادت میں بورڈ میں ملکگیر تحریک چلائی سندوہ ہزار سولہ میں یونی فارم سیویل کوڈ کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں پروگرام مناقب کیے سندوہ ہزار سترہ کے آخر میں اور سندوہ ہزار اٹھارہ کی اقتداء میں پورے ملک میں مرکزی حکومت کے تجویز کیے ہوئے طلاق سلاسہ بل کے خلاف تحریک چلائی جس کے تحت ملک کے مختلف شہروں میں تاریخ ساز احتجاجی پروگرام اور ریلیاں مناقب ہوئیں بالخصوص امت کی بہادر ماں اور بہنوں نے شرعی دائرے میں رہ کر احتجاجی جلوس نکالے اسی دوران حضرت کے حکم پر ملک کے مختلف علاقوں میں تحفظ شریعت کمیٹی تشکیل پائی اسی دوران مسلم پرسنلہ میں مداخلت کے خلاف دستخطی مہم بھی چلائی گئے اور تقریباً پانچ کروڑ دستخطوں کو لو کمیشن کے حوالے کر دیا گیا جب سندو 2018 میں حکومت کی جانب سے مسلم پرسنلہ میں تبدیلی کی بات ہونے لگی تو لو کمیشن کے چیئرمین کی دعوت پر بورڈ کے وفد میں حضرت کا پیغام ان تک پہنچایا جس میں اسلامی تعریمات اور فقہ کی روشنی میں ان کے اشکالات کا واضح جواب دیا گیا اور واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ مسلم پرسنلہ میں کسی ترمین تنسیخ یا تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت علیہ الرحمن نے بورڈ کی بابری مسجد کمیٹی کے ذریعے آخری مرحلے تک بابری مسجد کی پہروی کرنے والوں کی مدرانی فرمائی اسی طرح پرے ملک میں اسلاح معاشرہ کی تحریک چلائی اور ملک کے مختلف ریاستوں اور اظلاع میں اسلاح معاشرہ کمیٹی تشکیل دی اور ساتھ ہی وحدت امت کے لیے ہمیشہ کوشہ رہے مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی تحفظ شریعت وحدت امت اور اسلاح معاشرہ کے لیے وقف کر دی تھی حضرت امیر شریعت علیہ الرحمہ کو اداروں اور تحریکوں کی قیادت اور تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ تعلیف و تصنیف میں بھی ایک سا عبور حاصل تھا آپ نے اپنے زور قلم سے ہزاروں کتابیں مرتب فرمائی شیخ طریقت حضرت مولانا محمد ولی رحمانی نے تصوف و سلوک کے میدان میں بھی عظیم مقام پایا تھا آپ اپنے والد گرامی حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ سے بیت و مجاز تھے اور آپ چاروں سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ اور سہروردیہ سے تعلق رکھتے تھے آپ کے دست مبارک پر تقریباً سالے آٹھ لاکھ سے زیادہ افراد نے توبہ و بائیت کیا تھا جس میں آپ کے خنفہ کی تعداد نو ہے جو ملک کے مختلف حیثوں میں اصلاح خدمات انجام دے رہے ہیں اس طرح حضرت کو ہر میدان میں یک سا عبور حاصل تھا زندگی کے آخری لمحات میں حضرت امیر شریعت جہاں امارت شرعیہ کے تحریک فروغ اردو کے قیادت فرما رہے تھے وہیں اولینڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے آسان اور مسنون نکاح مہم کی سرپرستی بھی فرما رہے تھے اسی دوران اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے پٹنا کے پارس ہسپٹل بغرض علاج داخل کرا دیا گیا جہاں ام و عرفان کے اس روشن ستارے میں اپنی آخری سانس لیتے ہوئے اس دار فانی سے کوچھ کر گئے حضرت مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کو مرحوم کہتے کلیجہ مو کو آتا ہے تین اپریل سن دو ہزار اکیس کے دو تحر نے یہ پیغام دیا کہ قید بے جرم کے اس ماحول میں جب ہر کوئی تنہائی میں آپ یہ تلاش کر رہا ہے تو دینی محافل کی جان ہندوستان کے مسلمانوں کی شان حضرت مولانا ولی رحمانی میں تنہائی کی جادر اوڑ لی حضرت کے انتقال کے خبر نہ صرف منگیر اور ہندوستان کے چپے چپے میں سفے ماتم بچھا گئی بلکہ ایک عالم کو سوگوار کر دیا ہے لیکن کیا کیجئے زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہی یہی ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ کے انتقال کو دنیا بھر کے علماء اور مشائخین نے عالم اسلام کے لیے ایک عظیم خسارہ خرار دیا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت امیر شریعت کے خدمات کو شرف قدولیت بخشتے ہوئے ان کی مغفرت فرمائے اور عالی علیین نے جگہ نصیب فرمائے ہم تمام کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے محترم دوستو ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ